ناظرین یہاں پر آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کمیشنر راول پندی کے بیان میں پاکستانی سیاست میں تہلکہ مچا دیا ان کے مطابق ہم نے تیرہ قومی سیٹو پر آزاد امیدواروں کو ہروایا چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس بھی ملے ہوئے تھے مجھ سمیت الیکشن کمیشنر اور باقی لوگوں کو فانسی دینی چاہیے سب سوچا کہ خودکشی کرنوں لیکن پھر خیال آیا کہ اکیلا کیوں مروں سب کو ساتھ لے کر مرو ستر ستر اسی اسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جیلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے کمیشنر صاحب جب جیلی مورے لگ رہی تھی پسپت آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اس کو روکا جائے دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت درہی آپ نے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے جو چیف جسٹس ہے وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہے کمیشنر صاحب آپ کا بہت گنا یہ اتنا سب کچھ ہو آخر کس کے کہنے بہت گنا ہے آپ اوپر کوئی دباؤ تھا کس نے ایسا کیا ہے میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا کمیشنر صاحب آپ نے راول پنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ میں چوبیس گھنٹے کام کیا ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کو چیف الیکشن کمیشن دباؤں میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا آپ کو نیند کیسے آتی رہی کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا دیکھیں میں نے راول پنڈی کے لیے چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے کام کیا ہے میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے دوچہ ڈیم بنایا ہے ہولی فیملی آسپیلہ بنایا ہے جمہانہ بنایا ہے میں نے لاری اڈے بنائے ہیں مزوروں کے لیے سنٹر بنائے ہیں منشیات کے سنٹر بنائے ہیں سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھوڑا گھومپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا میں یہ سکون کے موت مرکات کرتا ہوں بات میں نے جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں کیا پولیس بھی شامل ہیں ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آسپیلہ بڑھتے ہیں پوشل میڈیے کا اور اوبرسیز پاکستانی کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خود پوشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ آپ نے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیہ سوہا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں ڈی ٹی وی این این سے پھلوک اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ٹی وی این این دیسی ٹی وی یو ایسے اور ہمارا اوٹی ٹی پلاتفارم ڈی ٹی وی فلکس جہاں پر آپ دو ہزار سے زائد چینلز کو دیکھ سکتے ہیں